موسیقی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات میں سے شیعاتین بنائے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہیں وہ بعض بعض کو وحی بھیجتے ہیں یوحی لفظ یوحی آگیا نا وحی اس وحی کی دو صفتیں ہیں ایک وہ جھوٹ ہے دھوکہ ہے فراڈ افری اس کی حقیقت اللہ نے بتائی دوسرا اس میں شیطان کا طریقہ کار بتایا کہ شیطان اپنی غلط بات کو بہت خوبصورت پیش کرتا ہے زخرف القول اپنی بات کو بڑے سلیکے سے خوبصورتوں بنائے دیکھو آج دین حق سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو اہل ممبر ہیں خطیبوں کا اپریشن کر کے دے دی کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی جو دین کو پیش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو سجا کے پیش کرنے کی وجہے شدت کے ساتھ پیش کیا تو لوگ چونکہ میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں میری کالج لائف ہم جمع جمع ہی پڑھتے تھے کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے تو ہم جمع کی نماز کے لیے جاتے تھے جب مولانا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے میں ایک منٹ باقی ہوتا تھا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں تو مولانا صاحب کہیں کہ اب آپ سنتیں ادا فرمائیں کیونکہ اسے سنائی نہیں جاتا تھا ڈانڈ ڈپڈ ڈوزخ اور سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور اس کے علاوہ بات میں شدت اور سختی اور مجمع کی توہین یہ عام رخ ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں محبت سے بات کرنے والے بھی موجود رہے ہر دور میں لیکن آٹھے میں نمک کی طرح ہر مکتب فکر نے ایک تو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اپنے مکتب کی دعوت تھی تو لہذا امت گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سلیقہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں لوگ خریدار بن جاتے ہیں اصلی پھول بیچنے والے فارغ بیٹھ ہیں اور نقلی کاغذی پھولوں والے دکان اپنی چلا رہے ہیں زخرف القول غرورا وحی مولا علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دین کو نرمی سے دین پیش کیا انہوں نے اپنے مسلک مذہب کو نہیں پیش کیا دین پیش کیا اور محبت اور نرمی سے پیش کیا اور آگے نصیحت بھی اسی کی تو چھے بر عظم میں دعوت کی بات پہنچ گئی اور تلمبے جیسے ایک دور دراز جگہ کے نامعلوم سے قصبے میں آپ جو تشریف فرما ہیں اس کے پیشے جو سبب ہے وہ مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز القاہ ہوئے اگر وہ رواجی طریقے پر چلتے تو یا مدرسہ بناتے یا خانکہ بناتے یا کوئی تصنیف و تعلیف کا کام کرتے اللہ نے اس سے ہٹا کر ان کو دعوت پہ لگایا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تو حق کیسے پھیلتا ہے اس کی ابتداء بھی وہی سے ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِمْ بَعْدِهِ مِرے مَعْبُوب جیسے ہم نے نُوح پر وہی کو اتارا ایسے ہی آپ پر بھی وہی کو اتارا تو حق ہو یا باطل ہو ابتداء دونوں کی وحی سے ہو رہے ہیں باطل کی وحی جھوٹی ہے پیش کرنے والے بڑے زبردست خطیب ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں لوگ جھوٹ کے خریدار بن تو حق کی وحی کی کیفیت کیا ہے باطل کی وحی کیا ہے غرورہ اور حق کی وحی کیا ہے وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ دَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ حق 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 اللہ نے ایسے دھماکے کے ساتھ پھڑا ہے اور پیش کیا ہے کہ دھماک کی ساری چھولیں ہلا دی ہیں حق 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 بِالحَقِ انزلْنَاهُ تیرے رب کی وحی حق کے ساتھ اتری بِالحَقِ نَزَلْ اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی اسی حق کے ساتھ اتر گئی وَهُوَ الْحَقُ اتارنے والا جو ہے وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ وہ بِی حق ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّوْ خَلَالِ اتنے واضح حق کو چھوڑنے کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا بچے گا میری بات سمجھ میں آرہی آپ چلے پہ جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ بصیرت کے ساتھ جائیں ناغواری فطری چیز ہے جی چاہے گا گھر جاؤں اس پر کوئی پابندی نہیں اسی پر تو عجر ہے لیکن آپ بوجھل دماغ سے جائیں اور پریشر میں جائیں یہ مجھے پسند نہیں بچہ تو آپ شرح صدر کے ساتھ جائیں اس لئے مولانا علیہ السلام فرمایا کرتا ہے تیر رحمت اللہ علیہ کہ میری وجہ سے تبلیغ کا کام نہ کرو ورنہ جب میں مر جاؤں گا تو چھوڑ دو گی تم قرآن کی نصوص اور احادیث میں خود غور کر کے ذمہ داری سمجھو اور کرو